اسلام علیکم ناظرین پندت نول کشور کو کیوں دفن کیا گیا اس کی چتہ پر کئی تین گی کے ڈالے گئے تھے لیکن چتہ آگ نہیں پکڑ رہی تھی وہ کوئی عام ہندو نہیں تھا انڈیا کا بہت بڑا نام تھا اس لیے اس کی چتہ کو آگ نہ لگنے والے واقعے کی خبر منٹوں میں پورے انڈیا میں پھیل گئی لوگ جوگ در جوگ شمشان گھاٹ پہنچنے لگے اس کی جامعہ مسجد دلی کی امام بخاری سے بہت دوستی تھی امام صاحب بھی یہ واقعہ سن کر فوراں آ شمشان گھاٹ پہنچے انہوں نے اس کے لوائکین کو سمجھایا کہ اس کی ارتھی کو آگ نہیں لگے گی چاہے پورے ہندوستان کا گھی اس بڑھ ڈال دو بہتر یہی ہے اسے دفنا دو لہٰذا پہلی بار ایک ہندو کو جلائے بغیر شمشان گھاٹ کے اندر ہی دفن کرنا پڑا اس کی ارتھی کو آگ کیوں نہیں لگ رہی تھی اس کو آگ کیسے جلا سکتی ہے جس نے قرآن کا اعترام مسلمانوں سے بھی پڑھ کر کیا ہو کیسے چلیئے تاریخ کے صفحوں کو پلٹتے ہیں تقسیمی ہند کے زمانے میں لاہور کے دو اشاعتی دارے بڑے مشہور تھے پہلا درسی کتب کا کام کرتا تھا اس کے مالک میسرز اتر چند این کپور تھے دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلم کا تھا لیکن اس کے مالک پنڈت نول کشور قرآن پاک کی تباعت و اشاعت کیا کرتے تھے نول کشور نے اترام قرآن کا جو میار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا نول کشور جی نے پہلے تو پنجاب بھر سے آلہ ساکھ والے افاظ اکٹھے کیا اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا اترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بند ہوئی تھی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو خود نول کشور جی سمیت جوتوں کے ساتھ داخل ہونے کی زیادہ نہیں تھی دو ایسے ملازم رکھے گئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے تھے کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیات لکھی ہوتی اس کو انتہائی عزت و اترام سے اٹھا کے بوریوں میں جمع کرتے رہتے پھر ان بوریوں کو اترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا وقت گزرتا رہا تو بات و اشارت کا کام جاری رہا پھر برسغیر کی تقسیم ہوئی مسلمان ہندو اور سخ نکل مکانی کرنے لگے نول کشور جی بھی لاہور سے ترک سکونت کر کے نئی دلی انڈیا چلے گئے ان کے ادارے نے دلی میں بھی حسب سابق قرآن پاک کی تباعت و اشارت کا کام شروع کر دیا یہاں بھی قرآن پاک کے اترام کا وہی علم تھا ادارہ ترقی کا سفر دیکھ کرنے لگا اور کامیابی کی بلندی پر پہنچ گیا نول کشور جی بوڑے ہو گئے اور اب گھر پر رام کرنے لگے جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سمال لیا اور ادارے کی روایت کے مطابق قرآن حکیم کے عدب و اترام کا سلسلہ اسی طرح قائم رکھا آخر کا نول کشور جی کا وقت آخر آ گیا اور وہ انتقال کر کے خالق حقیقی سے جا ملے ان کی وفات پر ملک کے طویل و عرض سے ان کے عباب ان کے ہاں پہنچے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے کریہ کرم میں شریک ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے ان کی ارثی کو چتہ پر رکھا گیا چتہ پر گھیڈ ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہوا نول کشور جی کی چتہ آگ نہیں پکڑ رہی تھی چتہ پر اور گھیڈ ڈالا گیا پھر آگ لگانے کی کوشش کی گی لیکن بس یار کوشش کے باوجود بے سود یہ ایک ناممکن اور ناقابل لیکن واقعہ تھا پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا لمحہ میں خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ نول کشور جی کی ارثی کو آگ نہیں لگ رہی مخلوق خدا یہ سنو کا شمشان گھاٹ کی طرف امڑ پڑی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران و برشان تھے یہ خبر جب جامعہ مسجد ڈلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچے نول کشور جی ان کے بہت قریبی دوست تھے اور وہ ان کے اترام قرآن کی آنس سے اچھی طرح واقع تھے امام صاحب نے پنڈج جی کو مخاطب کرتی ہوئے کہا کہ آپ سب کی چتہ جلانے کی کوشش کبھی کمیاب نہیں ہو پائیں گی اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بر جس طرح خدمت کی ہے جیسے اترام کیا ہے اس کی وجہ سے اس کی چتہ کو آگ لگ نہیں لگ ہی نہیں سکے گی چاہے آپ پورے ہندوستان کا تیل کی چتہ پر ڈال دیں اس لیے بہتر ہے کہ ان کو عزت و اترام کے ساتھ دفنا دیجئے چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نول کشور جی کو شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا یہ تاریخ کا پہلا واقع تھا کہ کسی ہندو کی چتہ کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا یہ تاریخ لکھتے وقت میرا ذہن بہت کچھ سوچ رہا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ جن کے لیے یہ عظیم کتاب اتاری گئی ہے وہ اس کو پریس کانفرنسوں میں سر پر رکھ کر اس سے اپنے مخلفین پر ازدامات لگانے کا کام لیتے ہیں اس سے بڑھ کر رہو توہین کیا ہوگی میں یہ بھی سوچ رہا ہوں دوسرے ممالک کے کچھ خیر مسلم اسلام دشمنی میں اس عظیم کتاب کو نظر آتش کر کے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر لیا حالکہ ایسی حرکار سے سوائے نفرت کی اور کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا میں نہیں جانتا اس ہندو کا آخرت میں کیا انجام ہوگا لیکن اتنا جان گیا ہوں کہ دنیا میں اس کو آگ لگانا ناممکن ہو گیا تھا کیا آخرت میں آگ اس کے سامنے بے بس ہو جائے گی میں یہ بھی سوچ رہا ہوں ایک ہندو اعترام قرآن میں اس دنیا کی آگ سے محفوظ راہ ہے ہم اس کتاب پر نمان لانے والے اگر اس پی قدر صحیح قدر کریں گے تو یہ آگ ہمیں جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچائے گی انشاءاللہ میرا ایمان ہے ضرور ہمیں بھی بچائے گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آزر ہو سکیں آپ کو ایسی معلومات جو ہے وہ ملتی رہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے تب تک کے لئے اللہ حافظ